فرشتوں کی بولی حافظ الحدیث آمر بن سرجیل جو امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہیں بہتی عظیم الشان تابعی محدث ہیں ان کی علمی جلالت اور عظمت شان کے لیے جائی کافی ہے کہ امام زوری رحمت اللہ علیہ ببانگے دہل فرما کرتے تھے کہ عالم حدیث کہلانے کے مستحق سے چاری شخص ہیں امام شعبی رحمت اللہ علیہ کوفہ میں حسن بسری رحمت اللہ علیہ بسرہ میں سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں مکحل رحمت اللہ علیہ ملک شام میں امام شعبی رحمت اللہ علیہ اپنی عظمت اور عالمانہ وجہات کے باوجود بہتی متوازے اور منکسر المزار چھے ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب فرما لا عالم ہو فرما میں نہیں جانتا سائل نے تیس میں آ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فقیح عراق ہو کر کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا آپ نے نہایت مطانت سے فرما کہ میں ایسی بات کہنے سے کیوں شرم کروں گا جس بات کے کہنے سے فرشتے بھی نہیں شرمائے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب باری تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا یعنی تم سب ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے بھی یہی کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا یعنی ہم نہیں جانتے بجوز ان چیزوں کے جن کا علم تو نے ہمیں دیا ہے سائل آپ کے جواب سے شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا تفسیر روح البیان جلد دو صفحہ نمبر ایک آنوے اس حقات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عالم کو چاہیے اسے جس مسئلے کا علم نہ ہو بلا جھجک اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جو شخص بغیر علم کے فتوہ دیتا ہے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں اور صلف صالحین کا بھی یہی طریقہ ہے چنانچہ ابن جمیل کا بیان ہے کہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا لوگوں نے آپ سے اس مجلس میں اٹھالیس مسائل دریاف کیے تو آپ نے بتیس سوالوں کے جواب میں یہی فرما کہ لا عالمو میں نہیں جانتا اللہ اکبر قبیرہ سچ ہے موج دریا سے یہ کہتا ہے موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے